ہیلو فرنڈز میں آنکر چودھری آج آپ کے لیے ویڈیو لائے ہوں وہ لے کے ہوں وال مولڈنگ کو لے کے بیسکلی گھر کو ڈیکوریٹیو کرنے کے لیے آج کل ایک ٹرینڈ میں پروڈکٹ ہے وہ ہے وال مولڈنگ بیسکلی گھر کی ڈرائنگ روم کی وال ہو یا آفیس ہو اس میں اس طرح کے آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں یہ ایمیج دیکھئے اس طرح کے ڈیزائن الگ الگ ڈیزائن بنا کے آپ اپنی ڈرائنگ روم کی وال ہو آفیس ہو یا کوئی کومرشل اسپیس ہو یا کوئی بینکٹ ہو یا کوئی ہوتیل ہو تو اس طرح کی مولڈنگ کے ڈیزائن بنا کے آپ اس کو بہت ہی خوبصورت لک دے سکتے ہیں تو آج مولڈنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھے گئے کہ یہ جو مولڈنگ ہے یہ کیا کیا سائز میں آتی ہے اگر سیکھا ہے اور ان کا انسٹسٹالیشن کیسے ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انسٹسٹالیشن لے کے چلتاوں پہ دکھاتا ہوں انسٹالیشن پہ کرکے کہ کیس طرح سے انسٹالل کی جاتی ہے اور ویڈیو کے لوگ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور یہ کیا کیا direkt stop iPhonealia کی طرف ہیں تو آئیے چلتے ہیں سائیڈ کی طرح تو فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وال ڈرائنگ روم کی وال ہے ہمارے کلائنٹ کی جو کی چھے فٹ چوڑائی میں ہے اور اس کی نو فٹ ہائٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینسل سے مارکنگ کر لی گئے نشان لگا لیے جو ڈیزائن بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کی مولڈنگ آئی ہے ایک تو یہ ایل ٹائپ مولڈنگ ہے اور ایک جو مولڈنگ آئی ہے وہ راؤنڈ ٹائپ میں ہے وہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ والی یہ آپ دیکھیں یہ راؤنڈ ٹائپ میں مولڈنگ ہے تو اب ان مولڈنگ کو کاٹا جائے گا سب سے پہلے مارکنگ کرنی ہوتی ہے وال کے اوپر جو سب سے جلوری کام ہوتا ہے کیونکہ اگر مارکنگ صحیح سے ہو گئی تو آپ کی مولڈنگ بلکل صحیح اور اچھے طریقے سے لے گی باقی لگانے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مولڈنگ کو کاٹا جا رہا ہے جو کارنر بنا کے ان کو لگایا جائے گا بہت ایزیلی کٹ جاتی ہے یہ چارکول کی بنی ہوئی مولڈنگ ہے اور پوری طرح سے وارٹر پروف بھی ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی وال ہے اس وال پہ یہ مارکنگ ہوئی رکھی ہے تو یہ چار بڑی آئے گی اور بڑے سائز کی کٹیں گی اور اس سائیڈ جو ہے چھوٹے سائز کی کٹیں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں پینسل کا مارک ہے اس پہ تو پینسل سے مارکنگ کری ہیں لیکن یہ آپ دیکھ ستے ہیں اب کارنر بنائے جا رہے ہیں جو مولڈنگ کاٹی ہے سائز کے حساب سے اس کے کارنر بنائے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے کارنر آپ نے یہ دیکھا جیسی اڈا بنا رکھا اس میں کروس کٹنگ کرنے کے لیے باقی آپ کوئی بھی کارپینٹر جروری نہیں ہے اڈا بنانے کی بینا اڈا بنائے بھی ایزیلی کروس کٹنگ کر کے اس کو کارنر بنائے جا سکتے ہیں لیکن اڈا بنا لیتے ہیں اس طرح کا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لگڑی کا تو اس طرح تو کام تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے فاس فورڈ تو کوئی بھی انسٹالر اس طرح کی مولڈنگ کا انسٹالیشن ایزیلی کر سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے باقی یہ ویڈیو دیکھے گا تو اور اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے مولڈنگ کا انسٹالیشن کیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اسی حساب سے کارنر بنا کے اور یہ کٹے جا رہے ہیں تو یہ آپ اسی حساب سے کلکولیٹ کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیس ادھر سے ادھر تو یہ ایک پیس اوپر کا کٹ دیا گیا ہے تو نیچے کا اسی حساب سے کٹے گا تو اسی حساب سے سارے پیس کے پہلے کارنر کٹنے کے بعد اس کا انسٹالیشن کیا جائے گا تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ انسٹالیشن تو انسٹالیشن کے لیے جو فیوی کال ہوتا ہے وہ مولڈنگ کے اوپر لگایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے لگایا گیا یہ فیوی کال ہے اور اب اس کو جو مارکنگ کری ہے اس پہ رکھا جا رہا ہے سیدھا یہ چیز کا دھیان لکھیں جو مولڈنگ لگے وہ سیدھی لگے تو آپ یہ دیکھ سیدھا رکھنے کے بعد اب اس پہ کیل لگا دی گئی تو اسی حساب سے اب یہ دوسرا پیس جو کارنر بنایا ہے اس کو اچھے سے کٹنگ کر کے اچھے سے کارنر ملا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر ملایا جا رہا ہے اور کارنر ملانے کے بعد پھر اس پہ فیوی کال لگا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیوی کال لگا کے اور اس کو بھی لگا دیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لگاتے سمیں آپ یہ دھیان لکھیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دوری پہ کیل لگ جائے ایک فٹ کے گیپ پہ بہت زیادہ گیپ نہ رکھیں ہر ایک فٹ کے گیپ پہ آپ کیل لگا دیں جس سے بائی چانس کبھی نمی آتی ہے دیوار میں کچھ آتی ہے تو مولڈنگ دیوار کو چھوڑی گی نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیلے لگائی جا رہی ہے اور یہ لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کیلے بغیر سر والی کیلے اور جو ہے آپ کتنے ایم ایم کی مولڈنگ لگا رہی ہیں اسی حساب سے کیلوں کی لمبائی لیں اور جو ہے کیلے اس طرح سے لگائیں کہ کیل جو ہے اندر چلی جائے مولڈنگ کے اندر اور پینٹر اس کو بعد میں اوپر سے فنش کر دے گا جو پینٹ وارک ہوگا اس وال کے اوپر تو وہ جو بھی مولڈنگ میں کارنر ہیں یا کیل کی نشان ہے اس کو فنشنگ کر دے گا اچھے سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد اسے لگانے کے بعد اور اوپر کا ایک پیس لگانے کے بعد یہ ایک باکس کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں آپ کو پروپر بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاس میں کہ یہ جو آپ کی چھے پٹ بائی نو فٹ کی یہ وال ہے جس میں کتنی مولڈنگ لگا رہے ہیں کتنے ایم ایم کی لگا رہے ہیں اور کیا پرائس میں یہ لگ رہی ہیں پوری تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا اس کو رکھ لیا اور اس کے بعد کارنر میں لانے کے بعد یہاں بھی کیل لگا دی گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیل لگائی جاری ہے تو کیل لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اوپر کا بھی کیل میں یہی دیان رکھیں کی اندر تک لگے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا بھی پیس لگانے کے بعد پورا یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ ایک باکس جو پروپر ہے چکور یہ ریڈی ہو گیا ہے کیل لگانے کے بعد اسی طرح سے پورا لگا لیا جائے گا اور یہ جو مولڈنگ لگائی جاری ہے یہ ایل ٹائپ لگائی جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس میں الگ الگ طرح کے ڈیزائن آتے ہیں آپ جیسا چاہے ویسے ڈیزائن الگ الگ طرح کے بنوا سکتے ہیں یہ آپ نے جیسے دیکھا سنگل مولڈنگ کا ڈیزائن بنایا جارہا ہے تو ایسے ہی ڈبل میں بھی بناتے ہیں کہ جیسے ایک یہ بڑا باکس بنایا ہے اس کے اندر پتلے والی مولڈنگ لگا دی جاتی ہے تو وہ ڈبل میں ڈیزائن بن جاتا ہے تو اسی حساب سے کاؤسٹنگ بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انسٹالیشن قریب قریب ہونے والا ہے تو بنے رہیے موسیقی 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 فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی ویڈیو فاس فورڈ کر گیا باقی آپ اس کو سلو موشن میں کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 تھکنس والی لے رہے ہیں آپ کی جو مولڈنگ آپ لے رہے ہیں وہ کتنی پتلی والی لے رہے ہیں یا تھوڑی موٹی لے رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ موٹی لے رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کی کاؤسٹنگ پوری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ کیا کاؤسٹنگ میں آپ کے دیوار ہوگی آئیے اب بات کرتے ہیں یہ جو ہم نے دیوار کری تو یہ چھوٹی سی دیوار جس کا سائز چھے پوٹ اس کی ویڑ تھی اور نو فٹ اس کی ہائٹ تھی تو نو بی چھے کی دیوار تھی جس میں ہم نے تیس ایم ایم والی یہ تیس ایم ایم والی ایل مولڈنگ لگائی ایل ٹائپ کی مولڈنگ لگائی اور اس کی کیا کاؤسٹ ہوئی تو اس میں ٹوٹل سات پیس ہم نے مولڈنگ کے لگائے تو سات پیس اس طرح کے لمبے جو ہے ایک پیس جو ہے آٹھ فٹ لمبا آتا ہے تو اس طرح کے ہم نے پیس سات پیس ٹوٹل اس پورے ڈیزائن میں یوز ہوئے اور ایک پیس جو کاؤسٹنگ کرتا ہے اس طرح جو تیس ایم ایم والا ہے وہ تین سو پچاس روپے کی رینج میں ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتا ہے اور ڈیڑھ سو روپے ایک پیس کا انسولیشن کا کاؤسٹ آتا ہے جو لیور ہے وہ with glue کیلے لگانے کے بعد ڈیڑھ سو روپے اس کے انسولیشن کی کاؤسٹ ہوتی ہے تو یہ ڈیزائن جو پورا ہے سات پیس لگانے کے بعد تیس ایم ایم کی مولڈنگ لگانے کے بعد ٹوٹل تین ہیار پانسو روپے میں پوری یہ وال 6 فٹ و 9 فٹ کی پوری دیوار انسٹال ہوئی تو آپ اسی حساب سے ڈیزائن کے حساب سے اپنا آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ کی بڑی دیوار ہے زیادہ مولڈنگ لیں گی زیادہ کاؤسٹ آئی گی کم مولڈنگ لیں گی کم کاؤسٹ آئی گی باقی آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ میں ہے کافی اچھا لک دیتی ہے اور اس پر الگ الگ طرح کا یہ پینٹی پر مولڈنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے جو کلر دینا چاہے بعد میں اس میں پینٹنگ کرا کے وہ کلر دے سکتے ہیں باقی آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اس طرح کی وال مولڈنگ کے بارے میں اس کے انسٹالیشن کے بارے میں یا کوئی بھی کوئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے بہت سارے ویورز کی کوئی رہتے ہیں کہ ہم کہاں سے خریدیں اگر آپ خرید کے اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے ہماری ویب سائٹ سے لکھتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ویب سائٹ سے آن لائن خرید کے اور اس کو مانگا سکتے ہیں اور کسی بھی اچھے کارپینٹر سے اس کو ایزیلی انسٹال کرا سکتے ہیں تو کوئی جیادہ مشکل نہیں ہے اس کا انسٹال کرنا بس بھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کارپینٹر سے بانے جس کے جیسے یہ ہے یہ کارپینٹر کٹا ہوا ہے تو کارپینٹر صحیح سے جیسے آپ نے دیکھا رہتا بنا کے اگر صحیح سے کارپینٹر کارپینٹر اس کو ایزیلی انسٹال کر سکتا ہے باقی ایسی ہی انٹیئر کے الگ الگ پروڈکٹس کی ان کے انسٹالیشن کی ڈیکوریشن کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں تو ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ڈیکوریشن کی ویڈیو دیکھتے ہیں ڈیکوریشن کی ویڈیو ڈیکوریشن کی ویڈیو موسیقی